نمشکار دوستوں میں ہوں اجے چودری آج آپ کے سامنے پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ ورڈ ہسٹری کا ایک بہت میتھپون ٹوپک ہے جس کا نام ہے روس کی قرانتی دیکھئے اس سے پہلے ہم فرانس کی قرانتی بڑھ چکے ہیں فرانس کی قرانتی سے سمدھی جتنے بھی میتھپون فیکٹ ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں اور اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پسلے سالوں کے جو آئے وی کیوشن پیپر ہیں اور جو پریکٹی سیٹ ہیں وہ آپ اب سول کریں اس سے آپ کا جو گیان ہے وہ استعی روپ سے آپ کے دماغ میں فکس ہو جائے گا تب ہی اس چیز کا بینیفٹ ملے گا ہمیں اور اب اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں روس کی قرانتی کے بارے میں اور دو ویڈیو بنیں گے اس کے کیونکہ جتنا شورٹ میں کر سکتا ہوں اتنا میں نے کرنے کی کوشش کیے اس سے زیادہ اب ان کو شورٹ نہیں کرنا ہے آپ کو ہر ویڈیو کو شورو سے لے کر کے لاش تک دیکھنا ہے اور مجھے پورا وصواہ سے کہ اس سے باہر کیوشن آپ کا نہیں جائے گا اسپیسلی جو سیکنڈ گریڈ ایس ایش ٹی کا ایکزام ہے آر پی ایس ای کا اس میں تو بلکل باہر نہیں جانے کی سماؤنا نہیں ہے اس سے باقی آر ایس کے لیے یو پی ایس ای پی ای سی ای سی ای سی بینک ہر ایکزام کے لیے یہ وہ ٹوپک ہے جو پرٹیکولر کسی ایکزام سے بندے ہوئے نہیں ہے کیونکہ یہ ہر ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں تو آئیے ہم بات کرتے ہیں روس کی کرانتی کے بارے میں دیکھیں روس کی کرانتی کب ہوئی انیس سو سترہ میں اور فرانس کی کرانتی کب ہوئی تھی بیچ بیچ میں میں آپ کو جو بھارت کا سہتندرتہ سنگرام ہے یا کوئی بھارت کا میتھپونڈ فیکٹ ہے یا فرانس سے سمدیت ہے تو وہ بھی نام لیتا رہوں گا جس سے آپ کی سٹڈی اچھے سے ہو تو فرانس کی کب ہوئی تھی سترہ سو نیاسی میں سیونٹین ایٹی نائن میں روس کی کرانتی ہوئی تھی انیس سو سترہ میں اب دیکھیں یہاں آپ کو کچھ نام ملیں گے اس میں ایک آتا ہے سامیواد تو آپ کے سامنے یہ نام بار بار آئے گا یہ سامیواد ہے کیا کہ ویسو کا پہلا سامیوادی دیش ویسو کی پہلی سامیوادی سرکار وہ اسی روس میں بنی تھی تو پھر سامیواد کا مطلب کیا ہے سامیواد کا مطلب ہوتا ہے کہ نا کیول جو راستانتر ہے اس کو ہٹانا ہے بلکہ پونجیواد پیسے والے جمیدار یہ جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جو بھی پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہٹا کر کے کسان اور مزدوروں کا ساسن استحبیت کرنا ہے یہ کال مارکس کہتا تھا اور یہی ہوتا ہے سامیواد یعنی نا کیول راستانتر کو ہٹا کر کے لوگتانتر لانا ہے کیول یہی سامیواد نہیں ہے پونجیواد کو بھی پیسے والے جو لوگ ہیں پوری طرح سے ان کو ہٹا دیا جانا جمیداروں کو ارپتیوں کھرپتیوں کو اور ان کے اسطحان پر کسانوں اور مزدوروں کی سرکار استحبیت کرنا یہ ہے سامیواد بھارت کے اندر بھی کئی پانٹیاں بنی ہے سامیواد سے سمدیت اب دیکھیں سامیواد جو ہیں یہاں جو روس کی کرانتی ہے وہ دو چرنوں میں ہوتی ہیں پہلا فروری 1917 میں اس کو فروری کرانتی بھی کہا جاتا ہے اور دوسری ہے اکٹوبر 1917 میں دیکھیں فروری کی جو کرانتی ہے اس کو فروری کرانتی کے نام سے پرسید ہے یہ جو فروری 1917 میں ہے اور یہ 27 فروری کو ہوئی تھی جو ان کا پرانا کلینڈر تھا جولیا کلینڈر اور نیا جو کلینڈر ہے گروگیرین کلینڈر اس کے اکوڑنگ جو یہ فروری والی ہے یہ ہوئی تھی 12 مارچ کو ان میں 13 دن کا انتر ہوتا ہے جولیا کلینڈر میں اور گروگیرین کلینڈر میں 13 دن کا انتر ہوتا ہے آپ کو کیا دھیان رکھنا ہے جو نیا کلینڈر ہے لینین کی سرکار اسطح پیت ہوگی تو وہ اس نئے کلینڈر کے انوصار چلے گی کس کے گروگیرین کلینڈر کے انوصار جو کی پورے ورش میں ابھی یہی مانے ہے 12 مارچ کو یہ ہوئی تھی تو آپ کو یہ ڈیٹ دھیان میں رکھنی ہے 12 مارچ کو دیکھیں بڑا ہی انٹریشننگ طریقے سے آتا ہے فروری کرانتی کس تاریخ ہوئی نام دے رہا ہے فروری کرانتی لیکن ڈیٹ آپ کو کیا دھیان میں رکھنی ہے 12 مارچ اس کی 27 فروری کوئی نہیں پھوستا اکٹوبر 1917 تو یہ کوئی زیادہ اتنا اس کی ڈیٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی 7 نومبر جو ہے وہ ہے نئی ڈیٹ نئے کلینڈر کے انوصار گروگیرین کلینڈر کے انوصار اور جو پرانے اس کے حساب سے ہے جولیس کلینڈر کے انوصار وہ ہے 24 اور 25 اکٹوبر یہ دو ڈیٹ مانی جاتی ہے کیونکہ مدیار آتری سے شروع ہوا تھا اس لئے وجہ سے اور پہلے جو چرنوں میں ہوئی تھی 1917 میں فروری والی اس میں مون شیوک دل تھا اس کی اور سے جولائی کے اندر پردان منتری بنے تھے کیرینس کی کیرینس کی پردان منتری بنے تھے جارجی کیرینس کی ان کا پورا نام تھا یہ آپ دیان میں رکھنا ہے آپ کو اور اکٹوبر 1917 میں بول سیوک دل کے نیترتوں میں جو نیتا تھے لینین ان کے نیترتوں میں ویسو کی پہلی سامعوادی سرکار بنتی ہے رشیہ کے اندر آپ دیکھیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس کرانتی کے کارن کیا تھے کچھ میتھوپون فیکٹ تھے اس کے کارن کیا تھے سب سے پہلا ہم بات کریں گے کیا ریجن تھا دیکھیں رشیہ کے اندر اس سمیں رومو ناو ونس کا ساسن تھا یا رومو ناو ونس بھی ملتا ہے رومو ناو ونس بھی ملتا ہے اس ونس کا ساسن تھا اور اس سمیں جب 1917 میں رشیہ کی کرانتی ہوتی ہے تو وہاں کا ساسن کون ہوتا ہے جار نکول سیکنڈ یہ نام آپ کو دھیان میں رکھنا ہے جار جو روس کا راجہ ہوتا تھا اسے جار کہا جاتا تھا جیسے فرانس کے راجہ کو کیا کہتے تھے لوی لوی پندرہ لوی سولوان تو جب فرانس کی کرانتی ہوئی تھی سیونٹین ایٹی نائن میں اس میں فرانس کا راجہ کون تھا لوی سولوان اسی پرکار سے جب 1917 میں رشیہ کی کرانتی ہوتی ہے تو یہاں کے ساسن کا نام تھا جار نکول سیکنڈ یہ ایک ایوگے ساسن تھا زیادہ کوئی بہتر ساسن نہیں تھا یہ اس کے ایک رانی تھی جس کا نام تھا جرینا جرینا کا پورا نام الیکجینڈرا فیڈرومنا تھا اور یہ جرمنی کی راج کماری تھی یہ راج کماری اپنے ساتھ اس راج پوٹین نام کے ایک دھرم کے عدیقاری کو لے کر کے آئی تھی اور یہ راج پوٹین جو ہے یہ دعوے کرتا تھا کہ اس کے پاس دیوی شکتیاں ہیں اور یہ جادو وغیرہ بھی جانتا ہے یہ کسی بیمار کو ٹھیک کر سکتا ہے ٹھیک کو بیمار کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے پاس اے درشے شکتیاں ہیں اس طرح کے دعوے کیا کرتا تھا کون یہ راج پوٹین تو اس کے ان دعووں کے کارن یہ جو جار نکول سیکنڈ ہے اسے مین آف گوڑ کہا کرتا تھا اس راج پوٹین کو مین آف گوڑ کہتا تھا یہ اور دیکھیں جرینہ جو ہے وہ پوری طرح سے اس راج پوٹین کے پرباہوں میں تھی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کہتے کیا ہیں جو تھا ان کے بیچ میں افیر تھا اور یہ بات جنتا تک پہنچ گئی تھی اور جنتا کے سامنے جب ایسی بات پہنچے گی تو نشید روپ سے راجہ کی آلوچنہ ہوگی اور جنتا کے بیچ میں اس چیز کو لے کر گصہ ہوگا نشید روپ سے تو جرینہ اس راج پوٹین کے پرباہوں میں تھی اور جار نکول سیکنڈ جو ہے یہ پوری طرح سے اس جرینہ کے پرباہوں میں تھا اور نرنکوستہ تھی نرنکوستہ تھا جنتا کی کسی بات کو سنانی جاتا تھا دیکھیں کوئی بھی کرانتی ہوتی ہے تو وہ اچانک نہیں ہوتی ہے میں نے آپ کو پہلے کے ویڈیوز میں بطایا ہے اے سنتوست یہ سب سے بڑا ریجن ہوتا ہے تو اے سنتوست دیکھے گا دیرے دیرے اپنے آپ پنپے گا اس طرح کی پریستتیاں کارن ہو رہی ہے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے نرنکوستہ ہے راجہ کسی کی سنتا نہیں ہے مرجی آئے تب جنتا پر کرلا دیتا ہے مرجی آئے کسی کو جیل میں ڈال دیتا ہے تو جب نرنکوستہ ہوگا تو جنتا کی بیچ میں آپ اے سنتوست پنپے گا دوسرا یہاں کی ساماجی کی ستتی ساماجی کی ستتی میں وہی ہے دو پرکار کے تھے ایک تو اچھ کل ہوتا تھا ایک نیمن یہ جو اچھ والے ہوتے تھے پیسے والے کلین جمیدار یہ ان نیمن والے لوگوں کا جس میں مزدور کسان اس طرح کے لوگ آتے تھے یہ ان کا شوشن کرتے تھے آلنکہ مزدور ایکٹ بھی بنا تھا اور داس پرتابی تھی جس میں مزدوروں کو داس بنا کے کام لیا جاتا تھا لیکن پھر بھی چلو ان کو ایکٹ بنانے سے ہی وہ چیز دور نہیں ہو جاتی ہے تو وہ لوگ بھی پریسان تھے ساماجی کی ستتی سمانتا کی ستتی نہیں تھی اور جب سماج میں اے سمانتا کی ستتی ہوگی تو جنتہ میں اے سنتوش کی بھاونہ ہوگی تیسرا اس کا ریزن بتاتے ہیں روس کی جاپان سے ہار دیکھیں رشیا ایک چھوٹا سا میب بنایا ہے میں نے آپ کو دھیان میں رکھنے کے لیے یہ رشیا ہے اور اور دنیا کا سب سے بڑا دیس یہاں یہ منگولیا ہے یہ رشیا ہے یہ چائنا ہے آگے ڈریگن یہاں رشیا کے یہ کوریا ہے اور یہ ہے جاپان تو دیکھیں یہاں پر رشیا میں اور جاپان میں منچوریا یہاں ستھان ہے منچوریا کو لے کر کے پورٹ آرثر یہ بندرگاہ ہے جو کہ بارہ سال تک کبھی پانی یہاں پر جمتا نہیں ہے تو اتنا چاپورٹ رشیا جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہے گا اس جگہ تھا یہ اس جگہ کے اسطان پر اور کوریا ان تینوں کو لے کر کے رشیا اور جاپان کے بیچ میں ویواد ہوتا ہے اور یہ ویواد یہاں تک بڑھتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں یود ہوتا ہے اور انیس سو پانچ میں رشیا کی جاپان کے ہاتھوں یا یوں کہیے کہ جاپان جو پورے ورڈ کے سب سے بڑے دیس کے سامنے ایک چنٹی کے برابری بھی نہیں ہے وہ رشیا اسے ایک چھوٹے سے چنٹی سے ہار جاتا ہے اور بڑی شرمناک ہار ہوتی ہیں اور ان کے بیچ میں پانچ سپٹمبر انیس سو پانچ کو پورٹس ماؤت کی سندی ہوتی ہے اس سندی کے تحت اس رشیا کو بہت اپمان جنگ شرطیں سویکار کرنی پڑتی ہے جب یہ بات یہاں کے ناغریکوں کو پتا چلے گی یہاں پر نگر ہیں رشیا کے بہت مہتپون نگر ہیں جو کئی کرانتی کے بھی تھے جیسے سینٹ پیٹس برگ یہ نام آپ کو دھیان میں رکھنا ہے سینٹ پیٹس برگ جو ہے آپ میپ میں دیکھئے کہ کہاں ہے اس سینٹ پیٹس برگ کا نام تھا پیٹرو گارڈ پیٹرو گارڈ نام تھا اس کا اسی کو ہی کہتے تھے سینٹ پیٹس برگ ماس کو تو سینٹ پیٹس برگ مینستان تھا جہاں کے لوگوں میں کرانتی کے لئے انہوں نے سب سے زیادہ پریاس کیا تھا لینین نے ایک کرانتی کے لئے گڑ تھا ان کا تو جب انیس سو پانچ میں شرمناک ہار ہوئی تو یہاں کی جنتہ میں ایس انتوست تو پہلے سے ہی تھا انہوں نے یہ چیز دیکھ لی کہ ہمارا جو راجہ ہے وہ اس لائک ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا سامنا کر سکے راجہ کی جو کمجوری تھی جنتہ میں ایک بہت تو ہوتا ہی ہے کہ راجہ کے پاس پوری سینہ ہے وہ ہمارا بورا کر سکتا اگر چاہے تو لیکن جب اس جاپان کے ہاتھوں ہار ہوگی تو راجہ کی ساری جو پول پٹی ہے وہ سامنے آگی کہ ہمارا راجہ تو بالکل نہ کر رہا ہے جو ایک چھوٹے سے جاپان میں سے ہار گیا تو یہاں سے جنتہ کو اور سپورٹ ملا کہ ہم اس کا ویروت کر سکتے ہیں اس کے بعد میں دیکھئے یہاں رسیان سوشل ڈیموکریٹک پارٹی تو جو شرمک تھے جو مزدور تھے ان کا نیتہ تھا پلیکہ نو یہ جو پلیکہ نو ہے لینین جیسا جو اس کرانتی کا سب سے بڑا نیتہ کرانتی کا سب سے بڑا ادھارک مانا جاتا ہے لینین وہ لینین اس پلیکہ نو کا ہی شیشہ تھا تو پلیکہ نو نے رسیان سوشل ڈیموکریٹک پارٹی منائی تھی یا سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کہتے ہیں اور یہ اپنے جو بھی ادھکار تھے مزدوروں کے ان کے ادھکار کے لئے سنگرش کر رہی تھی انیس سو تین میں آپس میں کچھ ویواد ہوتا ہے اس پارٹی میں اور انیس سو تین میں ان میں ویبازن ہوتا ہے اب جو یہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کے دو دل بن جاتے ہیں ایک ہوتا ہے بول شیوک دل ایک ہوتا ہے مین شیوک دل دیکھیں بول شیوک کا ثابتی کرتا ہوتا ہے بہومت والا جن کی سنکھیا زیادہ ہو اور مین شیوک کا ثابتی کرتا ہوتا ہے الف والا جن کی سنکھیا کم ہو لیکن حقیقت میں اس کا اُلٹا تھا بول شیوک جو تھے ان کی سنکھیا کم تھی اور مین شیوک جو تھے ان کی سنکھیا زیادہ تھی بول سیوک دل کے جو نیتا تھے یہ لینین اسٹالین اور ٹراتس کی یہ آپ کو نام دھیان میں رکھنے ہیں اور لینین کے بعد میں جب لینین کی 1924 میں مرتی ہو جاتی ہے تب 24 میں اسٹالین ہی ہے جو ستہ کو سنبھالتے ہیں اور پوری طرح سے تانہ ساہ بن جاتے ہیں اسٹالین لوہ پروش جیسے بھارت کا لوہ پروش کس کو کہا جاتا ہے سردار ولبائی پٹیل کو تو ویسے بھی اسٹالین کو لوہ پروش کہا جاتا ہے تو کبھی وہ کیسے آتا ہے تو اس میں لینین مت کر دینا لوہ پروش اسٹالین کو کہا جاتا ہے اور اس کرانتی کا مکھے ستردار کرام مکھے نیتا کسے مانا جائے گا وہ لینین کو مانا جائے گا یہ کچھ فیکٹ ہے وہ دھیان میں رکھے گا مین سیوک دل ہے ان کا نیتا کون تھا چورجی کیرینس کی اور ایک کیرینس کی تھا جو پہلی جو کرانتی ہوئی تھی فروری کرانتی 1917 میں تب جولائی میں جو پردان منتری بنتا ہے وہ کرینس کی جو ہے وہ مین سیوک دل کا ہی تھا اور مین سیوک دل ہے انہی کا ہی پربوتو رہتا ہے شروع میں لیکن جنتہ ان سے خوش نہیں تھی یہ سنتوش تھی یہ چیزوں کو کچھ کرنے میں کامیاب نہیں تھے اس وجہ سے اس کے بعد ایک آتا ہے ویچاری کرانتی تو دیکھیں ویچاری کرانتی میں نے آپ کو فرانس میں بھی بتایا تھا کہ جو فرانس کے کئی نیتا تھے نیتا کیا تھے جو ویچارک تھے دارشنک تھے جیسے روسو والٹیر دیدرو یہ اپنے ویچاروں کے دوارہ لوگوں کو اس طرح سے موٹیویٹ کرتے تھے کہ یہ آپ کا ادھکار ہے آپ سے چوئیس گھنٹہ جانور کی طرح کام لیا جاتا ہے سرمکوں سے مزدوروں سے کسان ہے ان کو ان کا ادھکار نہیں مل رہا تو یہ اس چیز کا ویروت کرتے تھے کہ راجہ کا کوئی دیوے سیدانت نہیں ہے یہ سمانتہ کی بات کیا کرتے تھے ویچارک ہیں یہ جو موڈن اس سمیے کے تھے پہلے کے تو جیسے مارکس ہو جائیں گے ان کے نام آئیں گے ٹول سٹوئی ہو گیا ترگ نیو ہے دوست وسکی ہے اس ترگ نیو نے تو ایک کتاب بھی لکھی تھی فادرینڈ سنس بڑی فیمس کتاب تھی ترگ نیو کی فادرینڈ سنس کے نام سے تو یہ بھی لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے سرمکوں کو مزدوروں کو روشی کرن کی نیتی اس میں کیا تھا جو جار نکول سیکنڈ ہے وہ جنتہ پر کیونکہ اب اتنا بڑا رشیہ ہے تو اس میں ہر طرح کے بانتی بانتی کے لوگ رہتے ہیں بانتی بانتی کے درم کے لوگ ہیں یعودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں مسلم بھی ہیں یہ سب پر سمان روپ سے اپنی پولیسیز لاغو کرنا چاہتا تھا یہ تو اس وجہ سے بھی جنتہ میں ناراضگی تھی اب جیسے مالی جی ہندوستان ہے ہندوستان میں اتنے طرح کے لوگ رہتے ہیں الگ الگ درم کے لوگ ہیں تو ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے نیتیاں بنائی جاتی ہے کہ ہندو درم ہے تو اس کے لئے یہ پولیسیز ہوگی مسلم درم کے لئے یہ ہوگی عیسائی کے لئے یہ ہوگی وہ درم کے لئے یہ ہوگی اب سبھی کو ایک ہی سانچے میں ڈھال کے اگر کام کیا جائے تو ناراضگی تو ضرور ہوگی وہی وہا تھا برشتا چار اٹھاری انستابدی میں ایک ساتھ سکھوا تھا فرانس کا بہت فیمس جس کا نام تھا پیٹر مہان تو یہ دیکھیں یہ جو پیٹر مہان ہے اسی کے سمیے سے اس نے نوکر شاہ کی استاپنا کی تھی اور ادھکار کس کے پاس میں تھے بڑے بڑے ادھکاریوں کے پاس میں جیسے مالے جی آج کے ٹائم میں آئیے سارے سے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں ادھکار ہوتے ہیں لیکن وہ ان ادھکاروں کا دورپیو کرتے تھے تو جنتہ پھر پریشان ہے آپ کو کام کروانے کے لئے پیسے دینے پڑ رہے ہیں تو یہ سب ہے سنتوشٹی کے قارن تھے ایک قارن اس میں اور آئے گا یہاں لکھ دیتا ہوں اس کو وہ ہے فرسٹ ورڈ وار پہلا جو ویسویود ہوتا ہے اس میں روس نے مطر راشتوں کا ساتھ دیا تھا انیس سو چودہ میں اور بینا کسی مطلب کے روس نے اپنے جتنے بھی جوان تھے جتنے بھی یودہ تھے ان سب کو اس کے اندر جھونک دیا اس میں بیس لاکھ لوگ تو ہیں بیس لاکھ تو سینک مارے گئے اور اسی لاکھ سیویلین آم ناغریک مارے گئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انیس سو چودہ پندرہ سولہ کا جو سن ہے اس سمیں میں جب آبادی اتنی نہیں ہوا کر دی تھی ایک کروڑ لوگ سدھے کے سدھے مارے گئے تھے جو بھی ہٹے کٹے جوان تھے سب کو یودہ میں جھونک دیا اس نے جو نکول سیکنڈ تھا یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بھاری عراجتہ ہوگی جنتہ میں ناراضگی ہوگی یہاں وہ اتنا پیسہ لگا رہا ہے کہ اس پیسے کی وجہ سے جو جنتہ ہے کھانے کے لئے روٹین ہی ہے ان کے پاس میں تو پھر بھی وہ کر رہے ہیں تو یہ کئی کارن ہوگے اس کے بارے میں ہم دیٹیل میں آگے بات کریں گے نیکش ویڈیو میں میں دیٹیل میں اور بتاؤں گا اس چیز کو ابھی تھوڑی اور ایک میتھپون فیکٹ کے بارے میں اور بات کرتے ہوں وہ ہے 22 جنوری 1905 کا بلڈی سنڈے کھونی رہیوار نام بڑا ڈینجر ہے یہ کھونی رہیوار بلڈی سنڈے 1905 کی روسی کرانتی 1905 میں بھی روسی کرانتی ہوئی تھی یہ ڈیٹ آپ کو دھیان رکھنی ہے کون سی ڈیٹ 22 جنوری 1905 اس دن کیا تھا کہ جو ایک پادری تھا گیوین اس کے نیترتوں میں سارے لوگ گئے تھے سینٹ پیٹس برگ نگر سے نکل کے وینٹر پیلیس یہ جو نیکل سیکنڈ کا محل ہے سردیوں کا محل ہوتا تھا وینٹر مانے سردیاں تو یہاں گئے تھے اس کے پاس اپنے عدکاروں کی مانگ کے لیے کہ ہمیں یہ عدکار دیجئے لیکن اس نے کیا کیا عدکار دینے کے بجائے انہیں کیا کھلا دی کہ یہ لو تم تو گولیاں کھاؤ گولیاں کے اندر ہزاروں سینگڑوں لوگ مارے گئے اس میں اور اس کا اتنا جبردست ویرو دعا یہ نیکل جو جار نیکل سیکنڈ تھا اس کی بہت بڑی گلتی تھی ویروت اتنا بڑھ گیا ہر جگہ لوگوں نے دکانوں کو لوٹنا شروع کر دیا دنگے جیسی استطیع ہوگی عدکاری جو ہیں ان کے ان کو مارے جا رہے ہیں جو بھی جمیدار ہیں کسان ان جمیداروں کو مار مار کے ان کی جو جمینوں پر قبضے کر رہے ہیں یہ جب ایسی چیزیں ہونے لگی آراجکتہ بڑھنے لگی تو پریستیتی کو دیکھ کر کے جیار نے کیا کیا کہ ایک ڈیوما کی استحابنہ کر دی ڈیوما کیا تھا ایک راشتی سوا تھی ایک راشتی سوا تھی یہ جو جنتہ کا پرتی ندھی تو کرے گی لیکن جار ایسا تھا اس نے اس ٹائم اس ڈیوما کی استحابنہ کر تو دی کہ میں اس ڈیوما کے کہنے سے ہی سارے کام کروں گا اسی کو دھیان میں رکھتے کانون بناؤں گا لیکن پانچ سال کے اندر اس نے ڈیوما کو چیار بار بھن کر دیا تو جنتہ میں پھر روش ہونے لگا کہ یہ تو راجہ تو ہماری بات تو مانتا ہی نہیں ہے اس کے بیچ انترال میں اس نے جو اسٹیلی پین اس کا پردان منتری تھا اس بیچارے نے بہت اچھے کام کیے تھے بھومی صدار سے سمدد کام کیے اور اس کے لوگ پریتا سے یہ جو راجہ ہے نکول سیکنڈ اتنا مرک آدمی تھا کہ اس اسٹیلی پین سے اتنی جلن ہوئی کہ اس نے اسٹیلی پین جیسے ایک اچھے پردان منتری کو کہتے ہیں جائر دے کے مروا دیا اس نے اس کے بعد میں ایک تیس اکٹوبر کی گوشنا یہ آپ کو دھیان میں رکھنی ہے تیس اکٹوبر کی گوشنا یہ جو ہے اس میں راجہ نے سمیدانک ادھکاروں کے لیے پہلی بار پریاس کیا جنتہ کو یہ کہا کہ آپ کو بولنے کی باسن دینے کی لکھنے کی سوتن ترتا ہے تو سمیدانک صداروں میں سب سے پہلا جو پریاس مانا جاتا ہے جنتہ کی جو سفلتہ مانی جاتی ہے وہ اس تیس اکٹوبر کی گوشنا سے مانی جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس میں جتنے مہتفون فیکٹ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھیں ہیں اور چونکہ ایک ویڈیو کو زیادہ بڑا میں نہیں بناوں گا تاکہ آپ کو دیکھنے میں ایسویدہ نہ ہو لیکن آپ سے ریکویشٹ ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اگر آپ پورا نہیں دیکھتے ہیں تو پھر ان کا اتنے ویڈیو بنانے کا کوئی مہتو نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے سیکنڈ ویڈیو میں ہم روس کی قرانتی کا جو پارٹ ہے پھر آپ قرانتی میں کیا کیا ہوگا کیسے مہون سیوک آئیں گے بول سیوک آئیں گے ان سب چیزوں کو ہم پورا کریں گے نکول جار سیکنڈ ہے رانی ہے ان کو فانسی دی جائے گی جنتہ ان کو مارے گی پھر جو ولامدر لینین ہے ان کی سرکار بنے گی ان کی نئی آرثک نیتی ہے جو پنچورشی یوزنائی بھی انہوں نے جائے بھارت